ابھی آپ کو لیے چلیں گے سیشن عدالت جہاں پر اداکار و گلوکار علی زفر اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اس لیے جو بیان میں نے کلب بند کروایا اور آگے کرانے جا رہا ہوں وہ میں اس کے بارے میں باتشیت میں نہیں کر سکوں گا لیکن میں یہ بتا دوں کہ جتنا ایویڈنس تھا ہمارے پاس اور وہ بہت زیادہ ایویڈنس جو ہم نے نکالا ہے یہ جو کرمنل کنسپیرسی ہوئی ہے میرے اگینس اس کا سارا ہم نے عدالت میں جمع کروا رہے ہیں آگے مزید کروائیں گے اس کے علاوہ میں نے ایف آئی اے میں بھی اپنے جتنے بھی شواہد ہیں جو ثبوت ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر مختلف فیک اکاؤنٹس کے طرح ایک کیمپینڈ ڈیزائن کی گئی میرے اگینس جس میں کئی لوگوں کو استعمال کیا گیا وہ سارا کچھ ایف آئی اے میں بھی درج کر آ چکا ہوں اور جتنے شواہد ہیں وہ کورٹ میں ایف آئی اے میں ساتھ ساتھ اور انقریب ٹائم میں آپ کے سامنے ساتھ آخری بات یہ ہے کہ آپ نے عدالت کے اندر بھی کہا کہ یہ ایسا جو ہے وہ ہنسانی طور میں ممکن نہیں ہے کہ اتنے افراد کے درمیان میں جو الزام آئیت کیا گیا ہے آپ پر وہ ممکن ہی نہیں ہے حراظمنٹ کا اس وقت سارے موجود سے آپ اس پر کرتے ہیں گے اور نمیشا شفیل کیا آیا وہ اپنے بیان کلمت کروانے کے لیے نہیں آئیں گی انہوں نے آپ پر جو ہے وہ ایسا جھوٹا الزام لگایا تھا آپ کے مطابق میں پہلے دن سے یہ کہتا ہا رہا ہوں کہ یہ سب جھوٹ جھوٹ پر منبی ہے اور یہ مبنی ہے اور یہ ایک خاص وقت کے لیے کیا گیا ہے اور وہ آتی ہے یا نہیں آتی یہ تو وقت بتائے گا لیکن وقت یہ بھی بتائے گا کہ اس کے پیچھے ہوا کیا ہے اور کتنے کیا چیزیں انگوارڈ ہیں گلو کارو اداکار علی زفر آپ کو بتاتے چلیں کہ سیشن ادارت کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں